السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمائن سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور صنع تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لعائق اور زیبہ ہے جس نے ہم کو اسلام کی نعمت سے تر پراز کیا اسلام کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو خواہشات کو مارنے کے بجائے خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے یعنی دنیا میں اسلام کے علاوہ جو بھی مذاہب ہیں عدیان ہیں وہ میار تقوی کا دینداری کا اللہ سے قربت کا یہ رکھتے ہیں کہ آپ دنیا ترک کر دیں خواہشات کو مار ڈالیں دنیا کو چھوڑ دیں فیملی سے تعلق ختم کر لیں کاروبار نہ کریں جوب نہ کریں سماج کو چھوڑ دیں جنگلوں میں چلے جائیں سنیاس لے لیں جوگی بن جائیں بال برمچاری بن جائیں بھکشو بن جائیں جب تک آپ دنیا کو چھوڑ نہیں دیتے آپ اللہ کی قریب نہیں ہو سکتے ہر مذہب یہ سکھاتا ہے اسلام ہم کو دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے دنیا میں رہو کاروبار کرو تجارت کرو جوب کرو پیسہ کماؤ شادیاں کرو بچے پیدا کرو لوگوں کے درمیان رہ کر کے سماج کے درمیان میں رہ کر کے سماج کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑو تو اسلام اور جو دیگر مذہب ان میں یہ بنیادی فرق ہے دیگر مذہب آپ سے کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے دنیا میں رہو دنیا میں اللہ نے تمہارا جو حصہ رکھا ہے اس کو بھولو دنیا کے دیگر جو مذہب ہیں وہ کہتے ہیں خواہشات کو مار ڈالو شریعت ہماری کہتی ہے خواہشات کو مارنا نہیں ہے اللہ نے جو چاہتیں تمہارے دل میں رکھی ہیں جو آرزویں رکھی ہیں ان کو پورا کرو البتہ ایک حلال دائرہ بنا دیا گیا ہے ان خواہشات کو پورا کرنے میں ان آرزووں اور تمناوں کو پورا کرنے میں اس حلال دائرے سے باہر بچ جاؤ تو یہ بڑا فرق ہے اسلام میں اور دنیا کی دیگر مذہب میں کہ دیگر مذہب جو ہے نعمتوں کے ترک کو تقوی سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نعمتوں کو حلال دائرے میں استعمال کرو لطف اندوزو ان سے یہ تقوی ہے اور صحیح بات یہ بھی ہے نا کہ خواہشات کو مار ڈالنے میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے خواہشات اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ہر چیز سے محبت کرو جو دنیا میں ہے پر اس محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے دو اصل کامیابی یہ ہے دنیا میں اصل انتہان اس بات کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی خواہشات ہماری نفس میں رکھی ہے ان میں سے ایک چیز ہے مال کی خواہش بھئی مال اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسندیدہ بنا دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاجی بتایا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے اس کے اندر مال کی محبت بہت شدت سے پائی جاتی ہے سورہ نیسا میں غالباً جہاں انسان کے خواہشات کا تذکرہ کیا گیا عزوی نیل ناسیب الشہواتی من النساء والبنین کی انسان جو ہے وہ بیویوں سے عورتوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں بیٹوں کی چاہت ہے وہاں پر مال کبھی ذکر آیا سونے چاندی کا مال اور سوادیاں اور بڑی جائدادیں اور بنگلے اور محل ان ساری چیزوں کی خواہش اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے اب ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ مال نہیں کمانا ہے اگر تم کو متقی بننا ہے تو مال کمانا ترک کر دینا ہے مال کی محبت دل سے نکال دینا ہے ہماری شریعت نے مال کے معاملے میں بھی یہی بات رکھی ہے کہ مال کماؤ لیکن ایک حلال دائرے کے اندر کماؤ کمانے کا بھی ایک حلال دائرہ ہے اور خرچ کرنے کا بھی ایک حلال دائرہ ہے باقی یہ کہ فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں یہ جو دوسرے مذہب میں نظریہ ہے نا کہ بھئی اللہ فقیر جو ہے وہ بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی قریب ہونا ہے تو آپ کو فقیر بن جانا ہے جیسے بودیزم میں ہوتا ہے بھئی بھکشو بن گیا ہے اب وہ خود کمائے گا نہیں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا وہ لوگوں سے مانگ کر کے ہی کھائے گا یا جیسے کرسچنز میں ہوتا ہے بھئی پادری بننا ہے تو وہ سارے اپنے کاروبار زندگی کے سب چھوڑ کا چھاڑ کر کے وہ جہے کلیسہ میں چلا جائے گا یا جیسے ہندو مذہب میں ہے کہ بھئی وہ جوگی بن جائے گا سنیات لے لے گا وہ پہاڑوں پہ چلا گیا جنگلوں میں چلا گیا اور وہیں بس وہ پوجہ پاٹ میں لگا ہوا ہے تب ہی وہ بتقریب بن سکتا ہے تب ہی وہ ولایت اور اللہ کی قربت کے میار کو پہنچ سکتا ہے ہمارا دین علم دلہم کوئی نہیں سمجھاتا مسلمانوں میں جو ایک طبقہ فقیری کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور فقیری کو جو بہت گلوریفائی کرتا ہے وہ اصل میں یہ نظریات فقیری کو گلوریفائی کرنے کے یہ دوسرے مذاہب سے تصوف کے واسطے سے اسلام میں آگئے کہ فقیر کوئی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں فقیر کلندر بابا ٹائپ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دوسرے مذاہب کے نظریات ہیں وہ اسلام میں آگیا ہے پھر بہت مسلمانوں میں فقیر کوئی بہت بڑی چیز ہوتے ہیں فقیر لوگ کوئی بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے نیتوں لوگ بیان دیتے ہیں ہم تو فقیر ہیں جھولا اٹھا کے نکل لیں گے تو فقیری اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ نہیں مانگتے اللہ کے رسول کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے اللہ منی اعوذ بکا من الفقری والکفری اللہ تعالیٰ میں فقر سے اور کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو فقیری اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ تھوڑی مانگتے تھے ہاں اللہ کے رسول فقیری سے پناہ مانگتے تھے اچھا اور یہ خاص بات یہ دیکھئے کہ فقر کو کفر کے ساتھ جمع کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقر سے اور کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس جمع کرنے میں بڑی معنویت ہے کہ بعض مرتبہ انسان کا فقر اس کو کفر تک لے کر کے جاتے ہیں اس لئے بعض علماء نے کہا نا کی بہت ممکن ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے کے چلا جائے دنیا میں بہت سارے لوگ کہا جاتا ہے نا کہ بازارم ہر چیز بکتی ہے ایمان بھی بکتا ہے بہت سارے لوگ اپنی غربت کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ کر کے کفر قبول کر لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آدمی صبح کے وقت مومین ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومین ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا اپنا ایمان چند تکوں کے بدلے میں بیچ دے گا تو یہ ہوتا ہے فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ نہیں مانگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے غنہ مانگا ہے غنہ مطلب کیا ہوتا ہے مالداری ہے نا غنی ہم بولتے ہیں نا مالدار کو غنی صحیح اسمان غنی تو غنہ مطلب مالداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری یعنی غنہ کا اصل مطلب ہوتا ہے بے نیازی کسی کا آدمی محتاج نہ ہو اتنا مال اللہ تعالیٰ دے دیئے کہ لوگوں سے کوئی ہاتھ فیلانے کی حاجت نہ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنہ مانگا ہے اپنی دعاوں میں کونسی دعا ہے ماشاءاللہ یہ علماء کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے کم یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پوچھے ہو تو لوگ جواب دیں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں تقوی مانگتا ہوں عفاف عفاف کا عمومی معنی پاک دامنی ہوتا ہے پر یہ غنہ کے ساتھ جو عفاف آیا تو عفاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلانا پڑے پاک دامنی ایک ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلانا پڑے والغنہ اور میں تجھ سے غنہ مانگتا ہوں تو غناء اچھی چیزیں تبیہ تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نا اور بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غناء کی مات ایک کونسی دعا ہے اور کوئی بتائے گا اللہم مکفنی بحلال کان حرامک واغنینی بفضلک امن سواق اللہ تعالیٰ حلال اتنا دے دے کہ وہ میرے لئے کافی ہو جائیں مجھے حرام کی چاہت نہ رہ جائے حرام کی ضرورت نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے بفضلی کا اپنے فضل سے امن سواق اپنی علاوہ ہر کسی سے غنی کر دے کسی کا محتاج نہ میں رہ جاؤں اللہ کے نسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرہ مانگا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو غنی کیا اللہ کے رسول غنی تھے ہمارے ذہن میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کی میں جیسے بنائے گی بہت غریب فقیر لوگ کچھ بھی کھانی پینے کے لئے نہیں ہمیشہ ہر چیز کے محتاج بھائی ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا مکہ کا آخری دور پھر مدینہ کا اقتدائی دور جہاں پریشانی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیر اللہ تعالیٰ نے غنی کیا دنیا میں بھی غنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکہ کی بلکہ کی بھی اور اچھا خاصا جب حضرت خدیجہ شادی کے بعد تاجیت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فقیر غریب نہیں تھے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے آپ کو کمزور پایا مالی اعتبار سے غریب پایا تو آپ کو کیا کر دیا غنی کر دیا اللہ کے رسول غنی تھے ابھی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کالمی ہوتا تھا جیسے تیز ہوایں چل رہی ہیں تو اتنا باتتے تھے تو دوسرے کا باتتے تھے اب نہیں باتتے ہوں گے جب اتنا باتتے تھے اللہ کے رسول تو دوسرے کا تو نہیں باتتے تھے بھئی دوسرے کا مال لے کر کے صدقہ کر دیا تو کونسی بہت بڑی بات ہے اپنا ہی باتتے تھے تو تھان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ تو اللہ کے رسول کو یہ اکیلے ملتا تھا مالِ غنیمت آپ سوچ لینا اچھا خاصا پیسہ تو مالِ غنیمت میں پانچوہ حصہ اللہ کے رسول کو ملتا تھا فدق کا پورا باغ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی سپیس آلار ہوتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رسول بچاتے نہیں تھے اپنے لئے پر ایسا نہیں کہ اللہ کی رسول کے پاس ہوتا نہیں تھا الگ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج ہی بنا لیا تھا کہ اپنا نہیں بچاتے تھے جو سال بھر میں ایک بار میں ہی ساری بیویوں کا نفقہ دے دیتے تھے خجور کی شکل میں اچھا بیویاں بھی ایسی تھی وہ بھی نہیں بجاتی تھی وہ بھی سب خرچ کر دیتی تھی پر ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول فقیر تھے اللہ کے رسول غنی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ کے صحابہ غنی تھے کبھی آپ جو ہے نا وہ کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں صحابہ کرام کی جو وراثت تقسیم ہوئی ہے عبد الرحمان ابن عوف کی حضرت زبیر کی ان کی وراثت تقسیم جو ہوئی وہ پڑھئی ہے تو آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے کتنے مال و دولت سے ان کو نوازات ہم آ رہے ہیں بلا وجہ فقیروں کو بھی اتنا فقیر ہے تو کوئی بہت بڑا آدمی ہے مال کو ہمارے ہاں ہمیشہ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا ہم مولویوں کی بھی خرابی ہیں یہ کہ ہمیشہ ہم نے مال کی برائییں بیان کی مال کی فتنی بیان کی ہے بھئی مال کا مال فی نفت ہی برا نہیں ہے مال کا غلط استعمال برا ہے تو ہر نعمت کا غلط استعمال برا ہے ہے نا مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے پر مال کا استعمال آپ کریں تو یہ بری چیز بن جائے گی جیسے اولاد فی نفس ہی نعمت ہے پر اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو آپ کے لئے عذاب بن جائے بیوی فی نفس ہی نعمت ہے یقین دلانا پڑے گا لیکن بیوی جو ہے وہ کبھی اس کی تربیت اچھی نہیں بھی تو مسئبت بن جائے گی لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں ومن زوجین تشیبونی قبل المشیوی اور ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بڑھا کر دے ومن ولدین یکون علیہ ربا اور ایسے بچے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مچھوار مالک بن بیٹھے ومن مالین یکون علیہ عذابا اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لئے عذاب بن جائے تو کوئی چیز اپنے آپ میں مال بری چیز نہیں ہے بلکہ اپنے آپ میں مال ایک اچھی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے جس کو ملی ہے اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس لئے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مال کو خیر کہا ہے خیر ابھی جو آیت میں نے پڑھی وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِیْرِ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے خیر کا اللہ تعالی نے مال کو ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا يَسْعَلُونَكَ مَعَذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا ہے ان سے کہیے جو بھی خیر تم خرچ کرتے ہو کیا خرچ کرتے ہو خیر کے مراد مال ہے تو اپنے والدین پر خرچ کرو رشتے داروں پر خرچ کرو ایک جگہ فرمایا تم پر واجیب کیا گیا ہے اگر کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ خیر چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو وہ وسیعت کر دے خیر مطلب کیا ہے کس کی وسیعت کرتے آدمی مال کی نا قرآن مجید میں مال کو خیر کہا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مال کو فضل کہا ہے وَإِذَا قُزْيَتِ الصَّلَى فَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جب نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو زمین پر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اس لئے ہم جب مسجد سے بعد نکلتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ تعالی میں تُس سے تیرا فضل چاہتا فضل مطلب نعمت تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مال کو نعمت کہا ہے مال کوئی بری چیز ہوتی تو اس کو نعمت کیوں کہا گیا ہوتا اور غریبی کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ اس سے پناہ کیوں مانگتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے لئے مال مانگا اپنے صحابہ کے لئے مال کی دعا کیے حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادیم تھے وہ چھوٹے تھے تو ان کی والا ام سلیم لے کے آئیں کہا خادی مکانس اللہ کے رسول انس ساتھ سے آپ کے خادیم رہیں گے تو اللہ کے رسول نے ان کے لئے کیا دعا کی اللہ مقفر مالہو وولدا اللہ تعالی اس کو کسرت سے مال دے اور کسرت سے اولاد دے اگر مال فی نفی مال کی کسرت بھی موری چیز نہیں ہے ورنہ اللہ کے رسول اپنے شہابی کے لئے مال کی کسرت کی دعا کیوں کرتے کہا اللہ اس کو کسرت سے مال دے اور کسرت سے اولاد دے مال کی کسرت کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں اولاد کی کسرت کو نہیں سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں کسی کو بول دو اللہ تعالی تم کو خوب اولاد دے وہ سمجھی نہیں پائے گا دعا دے رہے کی بددعا دے رہے اللہ کے رسول نے کسرت مال اور کسرت اولاد کے لئے دعا کی حضرت انس کو بہت مالدار حضرت انس تھے پورا اپنا محل تھا ان کا غالباً کوفہ میں بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ نماز چھوڑ گئی تو محل میں اپنے جمع کر گئے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اولاد بھی خوب اللہ تعالیٰ نے دی تو مال کی کسرت بھی پوری چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگی مہین پر بھیجا کہا کہ ان قریب اللہ رب العالمین تم کو سلامتی بھی دے گا جنگ میں تم کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب مال غنیمت دے گا اللہ کے سل کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر سے کہ میں چاہتا ہوں میری رغبت میری چاہت ہے کہ تم کو مال ملے صالح چاہت ہے میری کہ تم کو مال ملے تو حضرت عمر ابن عاصل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی مال کے لئے تھوڑی اسلام قبول کیا ہے اللہ کے نبی میں نے تو اسلام کی محبت نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح نیک آدمی کا مال بھی نیک ہوتا ہے آدمی اگر صالح ہونا اس کا مال بھی صالح ہوتا ہے اس لئے شریعت یہ چاہتی ہے کہ سوسائیٹی کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ویلت ہو زیادہ سے زیادہ کیونکہ نیک آدمی کے ہاتھ میں مال ہوگا اس سے خیر کو فائدہ پہنچے گا وہ مزدیدیں بنائیں گے وہ دعوت کی مشن میں صرف کریں گے وہ غربہ فقرہ کی کفالت کریں گے تو نیک آدمی کے پاس زیادہ مال ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مالدار آدمی ہے وہ بدکردار ہے تو اس کا مال شر کی تبلیغ میں شر کی نشر و اشاعت میں شر کو فروغ دینے میں خرچ ہو رہے ہیں اور جو دیندار آدمی ہے وہ پیسے نہیں کمارا دعوت میں لگ گیا چار مہینے نکل گیا ہے اور بیوی جو ہے جا کر دوسرے کے برطن ماجری کپڑے دھو رہی ہے پیسہ کماؤ مالدار جو دیندار ہیں ان کو پیسے کمانا چاہیے کیونکہ آپ پیسہ کمائیں گے تو آپ کا پیسہ خیر کے مساریف میں صرف ہوگا آپ کے پیسے سے شر کو دمائیں گے آپ اور خیر کو بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک آدمی کا مال بھی کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان اس میں سے کیا ہے غینا کا قبلہ فقری فقر آنے سے پہلے جو اللہ نے مال دار رکھا ہے تو اس کو غنیمت جانو تو مال داری بری چیزوں ہوتی تو اللہ کے صلح کرتے ہیں غنیمت جانو پھر تو بلتے ہیں جللللی غریب ہو جاؤ اگر غریب ہونا اچھی چیز ہے تو اگر فقیری کو اچھی چیز ہے تو اللہ کے صلح کی کو کہتے ہیں فقیر ہونے سے پہلے مال داری کو غنیمت جان لکھ تو مال دار بھائی دوسری مزاہیت کے اندر عیسائی مزاہیت کے اندر یہ ہے بائبل کے ایک ورسے کی امیر آدمی کا جنت میں آنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اوٹ کا نکل جانا مشکل ہے مہارے دین میں تو آسانی الحمدللہ ہمارے یہاں تو آدلی کے پاس اگر مال ہے تو اپنے مال سے جنت بھی خرید سکتا ہے قارون کی قوم والوں نے قارون سے کیا کہا اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس سے آخرت خرید لو جنت خریدو مال دیا اللہ تعالی بعض مرتبہ آدمی جسمانی محنت زیادہ نہیں کر پاتا نفلی نمازی نہیں پڑھ پاتا بہت زیادہ لیکن اس کے لئے مال خرج کرنا آسان ہوتا ہے پیسہ دیکھ جنت خریدو صحابے کرام نے خریدی ہے کی نہیں صحابے کرام نے کسی نے اپنی ذہانت صرف کی کسی نے اپنی طاقت صرف کی تو کسی نے اپنا مال صرف کیا کوئی بھی تحریک خاص طور پر کوئی اسلامی تحریک دعوتی مشن اس کے لئے جتنا ذہن اور حکمت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے جتنی طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے تو نہیں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ اللہ رسول کا پورا مشن دیکھئے نا ایک طرف حضرت ابوبکر حضرت عمر کا حلم ہیں ان کی سمجھداری سوج بوجھ ہیں ان کے مشورے ہیں دوسری طرف حضرت علی حضرت حمزہ حضرت ابو دجانہ تلحہ زبیر ان کی شجاعت ہے بہدری ہے ان کے جسمانی کمالات ہیں تو تیسی طرف عبدالحمان ابن اوف کا مال ہے عثمان غنی کا مال ہے ابوبکر کا مال ہے اللہ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابوبکر کے مال نے پہنچایا مال ضرورت ہے نا ہماری دین کی ضرورت ہے ہماری دنیا کی ضرورت ہے ہماری دعوتی مشن اور تحریک کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَال لِقَامِ السَّلَا وَإِطَاءِ الزَّقَا ہم نے مال نازل کیا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے اور زکاة دی جائے زکاة تو اکمالی عبادت ہے نماز پڑھنے کے لئے مال کی کیا ضرورت پڑھتی ہے نماز پڑھنے کے لئے مال کی کیا ضرورت ہے مساجی تعمیر کیسے ہوں گی بغیر مال کی تو نہیں تعمیر ہوں گی ہے نا اور تعمیر ہونے کے بعد مساجی چلنے کے لئے بھی تو مال کی ضرورت ہے ابھی آپ بیٹھیں ماشاءاللہ یہ سب اسی چالو ہے بل آتے ہوں گے نا بڑے مینٹینس کے لئے کتنا پر مال چاہیے ہوتا ہے تھوڑی سی تنخواہ امام صاحب کو دنی پڑھتی اس کے لئے بھی مال کی ضرورت پڑھتی ہے آپ دیکھئے صرف حضرت عثمان کا معاملہ اللہ کے نبی کے آخری دور میں جب مسجد نبوی تنگ ہونے لگی تو حضرت عثمان نے ہزاروں دھرہم میں مسجد نبوی کے بغل کی جگہ خرید کر کے وقف کر دی آج کا جو روضہ ہے نا روضتوں بن نیازی الجنہ اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے آپ تصور کریں کتنا صواب مل رہا ہوا ان کو وہاں پڑھی جانے والی ایک ایک نماز کا صاحب حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں کاؤنٹ ہو رہے تو سوچیں کتنا انسان جو ہے نا وہ اپنے مال سے جنت بھی خرید سکتا ہے صحابہ کرام نے یہ کیا نا حضرت عثمان طاقت کے ادبار سے بہت زیادہ شجاہ بہادر نہیں تھے جسمانی ادبار سے بہت قوی نہیں تھے پھئی ان لوگوں میں سے تھے نا جو جنگی حود میں در کے مارے بھاگ آئیتے مدینہ جان بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب کو ماف کر دیا تھا ہے نا لیکن مال کتنا لگایا انہوں نے جیش الوسرا تبوک کا موقع تھا پورا قافلہ جو شام سے آیا تھا سب لگا دے دیا اللہ کے رسول کو اونٹھوں سبیت دے دیا اللہ کے رسول سب لگا دیجی آپ ایک ہزار دینار کی تھیلی اللہ نے کدموں میں ڈال دی اللہ کے ربی اس کو پلٹتے جاتے اور کہتے ما ذرہ عثمان ما امیل آبادل یوم آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل کر لے ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا نہیں سب کوئی آدمی جسمانی محنت سے دین کو آگے بڑھاتے تو کوئی مال لگا کر دین کو آگے بڑھاتے ہیں ہے نا تو جس کو مال دی اللہ تعالیٰ مال سے آدمی جنت خرید سکتا ہے اس لیے جو ہمارے دین میں مال کمانا باقاعدہ ایک سواب کا کام عبادت ہے آپ سوچئے ہمارا دین ہم کو کدھی بڑی فیسیلیٹی دیتا ہے آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں آپ دکشہ چلاتے ہیں آپ ٹھیلہ لگاتے ہیں آپ گاڑی کھیچتے ہیں عبادت ہے عبادت ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے با ایک صحابی کو دیکھا صحابے کرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے بڑا ہٹے کٹے تندروس توانا تو صحابے کرام نے کہا کاشی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں نکلتے صحابہ کو لگا اگر یہ اس لئے نکلائے گھر سے باہر کیب گھر میں اس کے بڑے ماباپ ہیں ان کی کفالت کرنا ان کی ضرورتیں پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے یہ مال کما کے اپنے ماباپ کی ضرورت پوری کرے گا یہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں نکلائے مال کمانا جہاد ہے اس کے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لئے نکلائے مال کمانا کی بچوں کو پالے گا اللہ کے راستے میں جہاد نہیں نکلائے فرمایا اپنی ذات کے لئے نکلائے کہ میں کماؤں تاکہی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلانا پڑی یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں نکلائے پیسہ کمانا سواب پیسہ خرچ کرنا سواب اللہ کے ساتھ نے فرمایا چار دینار ہو آدمی کے پاس ایک دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں دے دے ایک دینار سے صدقہ کر دے غریب کو سواب اس دینار پر ملے گا جو اپنے گھر والوں پر خرچہ کیا پیسہ کمان کے کھا رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لقمہ جو آدمی کھاتے ہیں اپنی محنت کی کمائی ہے ہاں ہمارے دین میں تو پیسہ کمانا سواب ہے اس لئے گھر سے باہر نکلیں کوئی کام کرنے کے لیے یہ سوچ کر کے نکلیں گی ہے عبادت آپ کا نکلنا گھر سے محنت کرنا اپنے بال بچوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے سواب ہے یہ اور اس لئے نیت کریں جب بھی گھر سے باہر کی عبادت کے کام گلے آپ نکل رہے اور شریعت نے واجب کیا ہے واجب انسان پر جتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے اتنا مال کمانا انسان پر واجب ہے نہیں کرے گا دگنگار ہو اللہ کے آپ کے بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں تو آپ کو لیے واجب ہے کہ اتنا کمائے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو ماریا لڑکے مسٹنڈے بیس بیس بائیس بائیس پچیس پچیس سال کے بیٹھے ہوئے گھر میں رات میں آتے ہیں دو بجے سوا نکل رہے ہیں دوپیر میں دو بجے باپ بیچارہ غریب کئی پہ ٹھیلا لگا رہے ہیں کئی پہ کوئی سامان کھڑے ہو کر کے بیچ رہے ہیں لڑکے کو پروائی نہیں رات رات بھر گیم کھیل رہا ہے دن دن بھر تپوری لڑکوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں گنگار ہے گنگار ہے لگ نزدی اللہ کی ربی نے فرمایا آدمی گنگار ہونے کے لئے اتنا کافی ہے جن کی ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری ادانی کی جن کی کفالت کرنی تھی کفالت نہیں کی اللہ کیا گنگار ہوگا ایسا بندہ چاہے وہ دینداری کیوں نہ ہو ایک مزاج لوگوں کا ہے نکل کے چار مہینے کی جماعت پہ بچے بیوی جا کھائیں کہ کوئی پروانی ہے بیچاری عورت جا کر کے لوگوں کے برطن ماج رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے بٹن ڈاک رہی ہے یہ ہماری لگی کی صورتحال ہے نا وہ بٹن ڈاک رہی ہے اپنے بچوں کا پیٹ بل رہی ہے حضرت کہاں گئے ہوئے چار مہینے کی جماعت میں گئے ہوئے گنہگار ہوگا اللہ کے ہاں وہ گنہگار ہوگا پکڑ ہوگی اس کے اللہ کے ہاں پر تحجید گزار بن جاؤ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں کر رہے گنہگار ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں پر تو پیسہ کمانا سواب اپنے گھر والوں پر خلچ کرنا سواب ہے واجب ہے اچھا واجب مطلب یہ کہ نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا کرے گا تو اللہ کے ہاں پر سواب ملے گا انشاءاللہ ایک ایک پیسہ جو کماتے اس پر بھی سواب ہے خلچ کرتے اس پر بھی سواب ہے تو یہ پیسے کے بارے میں عجیب ایک نزاج بنا دیا گیا ہے ہمیشہ ہم کیونکہ مال کی فتنی کی بات کرتے ہیں فتنے ہیں ہر اولاد بھی فتنہ ہے نا بیوی بھی فتنہ ہیں فتنے بہت سارے مال کی فتنے بہت سارے اس پر میں گفتگو نہیں کرتا اس پر بہت بات ہوتی ہے پر مال کی فضائل بھی تو ہیں ہم فضیلتوں بھی بات نہیں کرتے ہماری نوجوانی اس وقت تو ہم کو ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہماری کمیونٹی کو معاشی ادبار سے کھڑا کرنا ہماری اپنی اگزسٹنس کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے ہم کو ابھی کھڑا ہونا ہے نا تو اپنے عقیدے اور عمل پر تو محنت کرنی ہے اپنی معیشہ تو تجارت پر بھی محنت کرنی پڑے گی اپنے نوجوانوں کو ایک بڑا آپ دیکھیں نا کسی بھی کمیونٹی کے اندر جو اہلِ مال ہوتے ہیں نا وہ سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ہماری سیاسی کمزوری کا بھی وجہ یہ ہے نا کہ ہم مال والے نہیں ہیں پارسی کمیونٹی دیکھئے ہندوستان کے اندر کتی چھوٹی کمیونٹی ہے ایک دو پرسیٹ بھی نہیں ہوں ہندوستان کے اندر پر ہندوستان کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس پر ان کا امپیکٹ نہ ہو سیاست سے لے کر کے تجارت سے لے کر کے ہر معاملے میں کنٹرول ان کا کیوں ہے پیسہ ہے ان کے پاس جہن لوگ کتنا کنٹرول ہے ان کے پاس تو ہماری جو قوم ہے نا اس کو کھڑا کرنے کے لیے بھائی عقیدے عمل پر محنت کرنی ہے اس پر تو میں بہت ہی باتیں کرتے ہی رہتا ہوں کرتے ہی رہتے ہیں سارے علماء کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا اپنی نوجوانوں کو کھڑا کرنا تجارت میں لے کر کے آنا تعلیم میں ان کو آگے بڑھا کر کے ان کو جاب مہیا کرنا مالی ادبار سے مضبوط کرنا اپنی کمیونٹی کو اس کے بغیر سیاست کی راستے بھی مضبوط ہیں خاص طور پر ڈیموکریسی میں تو ڈیموکریسی ہی ہے کیپیٹلیس لوگوں کی چلاتے یہ کیپیٹلیسٹ ہی کے لیے ہوتی ہے اگر جس جیموکریسی میں جس کمیونٹی کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے کوئی رائٹس اس کے محفوظ نہیں اس کے حقوق محفوظ نہیں تو بھئی پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ اور خوب خرچہ بھی کرو اپنی ذات پر بھی خرچہ کرو اہل این پر خرچہ کرو اداروں پر خرچہ کرو خیر کے راستوں پر خرچہ کرو کیونکہ دیکھو دوسرے پیسہ کماتے ہیں آنے والے آپ پیسہ کماؤ گے نا خیر کے راستوں پر خرچہ کرو گے ہاں حلال طریقے سے پیسہ کماؤ حلال طریقے سے خرچہ کرو اللہ تعالی ہم سب کو پیسہ کمانے کی خوب حلال طریقے سے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بارک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ